اگر بات کریں کسی بھی ڈاٹا بیس کے اندر ٹپل کی دیکھیں ٹپل تو ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتا ہے پائیتھن میں لیکن یہاں پر ٹپل کیا ہوتا ہے جیسے کوئی بھی آپ ڈیٹا بیس بناتے ہو تو ڈیٹا بیس کے جو بھی روز ہیں ان کو ہم ٹپل کہہ سکتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں ٹپل کہتے ہیں اور جو بھی کولمز ہیں اب بھیان دیجے گا یہاں پر کولمز کی بات کر رہا ہوں اور جو بھی کولمز ہیں روز تو ٹپل کہہ لائیں گی لیکن کولمز کیا کہہ لائیں گی کولمز ہمارے جو ہے وہ کہہ لائیں گے اٹریبیوٹ تو کولمز کو کیا کہتے ہیں کولمز آر کالڈ اٹریبیوٹ تو یہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو ایک ڈیٹا بیس دکھاتا ہوں جس سے آپ کو ایک دم کلیر ہو جائے گا کہ یہ ٹپل اور اٹریبیوٹ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ وہ کولم ہے یہاں پر ایک ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ یونٹ ٹیسٹ ون ہے ٹو ہے تو ٹو کے یہ جو کولم ہے یہ رو ہے تو رو کو کیا کہیں گے جیسے کہ دیفنیشن سے کلیر ہے یہاں پر دیفنیشن آپ ایک بار پھر سے دیکھیں روز کو کیا بولیں گے ٹپل بولیں گے تو یہاں پر آپ کو روز دکھائی دے رہی ہے یہ جو میں نے ہائلائٹ کیا ہے یہ ایک رو ہے تو یہ کیا کہلائے گا ٹپل کہلائے گا اور یہ دیکھیں یہ کولم ہے تو یہ کیا کہلائے گا یہ کیا کہلائے گا ایٹریبیوٹ کہلائے گا تو ایٹریبیوٹ اور ٹپل ہے وہ آئی ہوپ کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر باوجود اس کے آپ کو دکت ہو رہی ہو تو آپ تیرہ کومنٹ باکس میں پوچھئے میں آپ کو آنے چیزے بھی کلیر کرا دوں گا یا پھر یہی چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو پھر اسے کلیر کرانے کی کوشش کروں گا آئی ہوپ کی سمجھ میں آ جائے گی کوئی اتنی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو چلیے اگر ویڈیو اچھا لگتا ہوتا تو اس کو شیئر کیجئے گا اور سوال ہو تو کمنٹ سے ضرور کچھے گا ٹھینکیو فروہ سیگھ